ہم کوشش کارے ہیں کہ اگرے چند مہینوں کے اندر اپنے اس آٹھ سے دس روپے فی یونٹ کی کمی کے حدف کو انشاءاللہ پورا کریں اور اس کی شروعات آج ان آئی پی پیز کے اگریمنٹ کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے جس کی مبارک بات پاکستان کی عوام کو ہو قوم کو ساٹھ ارب روپے سالانہ فائدہ پہنچے گا بجلی کی قیمت کم ہوگی پانچ آئی پی پیز کے جو ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک ان پے یہ ختم کر دیا گیا ہے یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے انشاءاللہ یہ بہت بڑھول برزات ہوگی جس سے کہ ہر طرف سبزہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرر ان کی حال پر آجمین واشی صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے اس پہ دونوں پارٹیز کا اتفاق رائے ہو چکا ہے اور اب مولانا فضل الرحمن صاحب کی رضا مندی کا انتظار کیا جا رہا ہے شہری رحمان صاحبہ اس کے بعد مولانا سے ملاقات کرنے کے لیے گئی اور اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں آصف علی زرداری صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب اور میاں نواشی صاحب تینوں شامل تھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی آئینی ترمیم کے لیے جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے گا اور اس کے بعد اسی حلے میں گورنمنٹ اسے بھی پاس کر لے گی کیا اتفاقے رائے ہوا اور کس طرح یہ آگے چلے گا کیا مولانا فضل الرحمن صاحب راضی ہو چکے ہیں یہ وہ سوال ہیں جو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ڈسس کریں گے اور اس حصے میں ہماری صاحب تشریف رکھتی ہیں شازیہ مری صاحبہ پاکسل پیوز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور جو پروگرام کا اگلا حصہ ہوگا اس میں علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے شازی صاحبہ بہت بہت شکریہ یہ فرمائیے گا کیا تیہ ہو چکا ہے کہ آئینی عدالت اور جوڈیشل ریفارمز اس پہ دونوں پارٹی رضا مند ہیں اور مورانوں کو قائل کر لیا جائے گا بہت شکریہ جاوی چورجی صاحب بلکل دیکھئے ایک وقت سے آپ نے دیکھا ہے کہ سیاسی ڈائلوگ جو ہے وہ جاری ہے بالخصوص اس اشو کے حوالے سے یوں تو جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے حکومت نے اندیا دیا تھا پہلے بھی لیکن جو سیریس ڈائلوگ ہے وہ اس طرح سے نہیں کر پائے یا ہو پایا اور جب کچھ ہفتے قبل پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کو سیریسلی جو ہے وہ آن بارڈ لیا گیا مشاورت کے عمل کو آگے لے جانے کے حوالے سے تو اس وقت پیپلز پارٹی نے جو ہمارا دیلینا مطالبہ ہے آئینی عدالت کا اس پر ہم نے بات کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلا ہے یہ پورا مہینہ جو گزرا ہے اس کے اندر کس طریقے سے بلاول بھوٹو زرداری صاحب اپنی آئینی عدالت کے کیس کو جو کہ چارٹر ڈیموکرسی کا حصہ ہے آگے لے کر چلے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشل ریفارمز کی بھی اشد ضرورت ہے اور یہ تو حکومت پہلے ہی اس پر کوشش کر رہی تھی کہ اس چیز کو سامنے لیا جائے اب بات آ جاتی ہے آئینی ترمیم کی یقیناً آئینی ترمیم جو ہے وہ روز نہیں ہوتی ہیں آئینی ترمیم جو ہے وہ باقاعدہ ایک پروسس کے ذریعے ہوتی ہیں کئی دہائیوں میں ہوتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اٹھاروی آئینی ترمیم ایک کامیاب پروسس کے بعد سامنے آئی اور وہ کامیاب پروسس تھا جب پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ساتھ بیٹھے سوبوں کی بات کو بھی سنا جو دیرینہ مطالبات تھے اور جو اس وقت کے نائنٹین سیونٹی تری کا جو آئین جب بن رہا تھا اس میں جو جو چیزیں انویجن کی گئی تھی جس کے بارے میں کہا گیا تھا جس کا خواب دیکھا گیا تھا اس کو بلاخر پورا کیا گیا تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ترمیم ہے اور پیکیج یقیناً اور بھی جو چیزیں ہیں وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا فوکس نہیں ہے ان پر جتنا کے بنیادی جو اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل کانسٹیٹوشنل کوٹ کے اوپر ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ پولیٹکل سٹیکھولڈر یہ فرمایی کہا کیا تینوں فریقین پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیوز پارٹی جی یو آئی یہ تینوں آئینی عدالت پہ ان کا اتفاقہ رائے ہو چکا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ میں آ رہی تھی کہ جہاں تک آپ نے پولیٹکل سٹیکھولڈرز کی بات کی ہے اور ایک عرصے سے اب یہ انگیجمنٹ چل رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی بہت زیادہ اس پہ سنجیدہ ہے پیشنٹ بھی ہے تو میری جو معلومات ہیں اور آپ نے جن چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے اصولی موقف تو تینوں جماعتوں کا یہ ہے کہ اس ملک کو آئینی عدالت کی ضرورت ہے چاہی وہ پیپلز پارٹی ہو جس کی کمیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے چاہیے وہ نواز شریف صاحب کی جماعت ہو جس میں خود چارٹر و ڈیموکرسی پہ دستخد کی ہیں جس میں فیڈل کانسٹیٹوشنل کورٹ کے قیام کا ذکر ہے اور مولانا صاحب جو کہ سی او ڈی کو بھی سپورٹ کرتے رہے اور پولیٹکل ڈائلوگ میں ہمیشہ انہوں نے مچور کردار ادا کیا ہے تو اصولی موقف تینوں جماعتوں کا ایک ہی ہے اور بنیادی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا جوڈیشل ریفارمز اور آئینی عدالت کا قیام ہے تو اس پر تو تینوں جماعتیں جو ہیں اپنے اصول کے این مطابق اگری کر چکی ہیں لیکن مولانا کی طرف سے ایک اور جواز بھی آ رہا ہے ایک اور تجویز بھی آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے اسی سپریم کورٹ کے انڈر اور نئی آئینی عدالت بنانے کی ضرورت نہیں تو ایک ان کا نیا ویو بھی آ رہا ہے تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا ابھی بھی اپنی زد پہ قائم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کوئی کسی قسم کی ترمیم نہ کی جائے تو اب آپ فرمائیے گا کہ کیا مولانا کی یہ تجویز کنسیلر کی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہنا کہ اصولی موقف ہے کہ اس ملک کو جو آئینی معاملات ہیں جو اس وقت آلہ عدلیہ کا نوے فیصد ٹائم لے رہی ہیں ان کے لیے ایک الگ انتظام کرنے کی ضرورت ہے اور مولانا صاحب نے اسے تو انکار ہی نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ایڈوائزر ہے ان کی کوئی رائے ہو جو انہوں نے جس کا ذکر کیا ہے کوئی ایسی فارمل سجیسشن ہمارے سامنے نہیں آئی ہے لیکن مولانا صاحب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو عام عوام ہے جو سائل ہے جو ان عدالتوں کے دروازوں پر کھڑا ہے کھڑی ہے فیملیز ہیں بچے ہیں مائیں ہیں بیٹیاں ہیں جو ایک عرصے سے انصاف کی طلبگار ہیں انہیں انصاف نہیں ملا ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ملک کا جسٹس سسٹم بہتر ہو اور وہ اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے جب نوے فیصد جو ٹائم آئینی اور قانونی کیسز کو یا معاملات کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے وہ عام عوام کے مسئلوں کو حل کرنے میں لگے اور میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب کا اپنا تجربہ بھی اس بات پر ان کو مجبور کرتا ہے کہ اس طرح کے آپشن پر وہ اگری کریں اور وہ خود عوام میں رہتے ہیں وہ عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہیں ڈینج کا جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ڈائلوگ ہو رہا ہے تو مختلف تجاویز آئیں گی لیکن جو بہترین سجیشن ہوگی یا بہترین آپشن ہوگا جس پر مجورٹی کی رائے ایک ہوگی تو اس کے حوالے سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا ہو سکتا ہے مولانا صاحب کی تجویز یا ان کے ساتھ کوئی جو ان کے ٹیم کا حصہ ان کی کوئی تجویز ان کی رائے ہو لیکن ہم جو کیس لیڑے ہیں یا جس کیس کو سامنے رکھ رہے ہیں ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ مولانا صاحب کو یہی تجویز اور آپشن بہتر لگے گا اور ہم سب مل کر کنسنسز ڈیویلپ کر لیں گے اس آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے اچھے یہ فرمائی کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہے کیا یہ اگلے دو چار دنوں کے اندر ہو جائے گی یعنی شنگائی تاون تنظیم کی جو سمیٹ ہے اس سے پہلے یا اس کے فوراں بات چودی سب بات یہ ہے کہ ٹائم فریم تو ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس وقت پولٹیکل انگیجمنٹ ہے اب جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تجویز آئی ہے اب ایک جماعت ہے جماعت کے اگر سر برہا کوئی تجویز دیتے ہیں تو یقینا اس کو اس کو ہم ڈسرگارڈ نہیں کر سکتے تو اگر ان کی تجویز ہے ان کے ساتھ ایک اور نشست میں بیٹھ کے معاملات کو مزید دیکھا جائے گا ہر پرویزن کو سٹیڈی کیا جائے گا ان کی بات سنی جائے گی اپنی ان کے سامنے رکھی جائے گی تو ایک ڈائلوگ ہوتا ہے جب گھر میں بھی آپ کسی چیز پر مشورہ کرتے ہیں مشاورت کرتے ہیں تو ایک پروسس ہوتا ہے جس میں اب سب شامل ہوتے ہیں گھر کے تمام سٹیکھولڈرز تو یہ ملک ہے اس ملک میں جتنے پولٹیکل سٹیکھولڈرز ایک گھر کا حصہ ہے تو ملک کی بہتری کے لیے اگر کسی کی تجویز جو ہے وہ سمجھ آئے گی تو ہم کائل ہوں گے اگر ہم کائل کر سکیں گے اپنی آپشن کے اوپر تو وہ پوری کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ پولٹیکل انگیجمنٹ کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈیٹس پر اکتا خاص ڈپینڈ نہیں کرتا ہے ڈیٹس بہت اہم اس وقت ویسے بھی ہیں آپ کو پتا ہے ملک کے اندر جس طرح کہ اس وقت ہمارے ہاں فورن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں ابھی صدر ہو کے گئے ہیں ملیشیا کے اس کے بعد چائنیز پریمیر متوقع ہے پھر ایس سی او ہو رہی ہے تو بہت امپورٹنٹ ایونٹس پاکستان میں الحمدللہ ہو رہے ہیں اور یہ اچھی شمید ہے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اب بس اب وہ کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کی سٹیبلیٹی جن کو حضب نہیں ہوتی اور میرا خیال ہے کہ وہ پارلمان کے کام میں بھی روڑیں اٹکاتے ہیں لیکن میں بہت اپٹمیسٹک ہوں پولیٹیکل ڈائلوگ اچھی سمت میں جا رہا ہے آج بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات تھی اور وہ ملاقات بھی کافی پروڈکٹیو تھی میں سمجھ کیوں کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں ٹائلوگ میں دو دن بھی لگ سکتے ہیں مکمل ہونے میں اب ایک سوال شاہدی صاحبہ یہاں پہ ایک اور سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل ڈائلوگ کریں گے تو پھر پچیس اکتوبر کا جو حضف ہے میرا خیال ہے وہ آپ اچھیو نہیں کر سکیں گے پھر اس کے بعد آگے جانا پڑے گا اور جب آپ آگے جائیں گے تو پیچھے سے بہت ساری تیجیں تبدیل ہو چکی ہوں گی کیا آپ اس کی کاسٹ پر کرنے کے لیے اتیار ہیں یہ سوال ہے آپ کے پاس چھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد دوارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی شاہدی صاحبہ پچیس اکتوبر ایک ایسی تاریخ ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کو یعنی پورے سیاسی اتحاد کو کنسرنز ہیں اور ساتھ پاکستان تاریخ انصاف کو بھی کنسرن ہیں تو اب اگر پچیس اکتوبر گزر جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ سپرینگ وڑا پاکستان کے اندر تبدیلی آ جائے گی جب وہ تبدیلی آ جائے گی تو اس کے بعد شاید آپ آئینی ترمیم نہ کر سکیں کیونکہ لوگوں کے امپریشن یہ ہے کہ وہاں پہ جب قیادت بدت جائے گی تو آئینی ترمیم پھر کرنا آسان نہیں ہوگا تو اس کا وضعہ یہ ہوگا کہ اگر آپ پلٹیکل ڈائل آگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس تاریخ سے آگے جانا پڑے گا دیکھیں مختلف قیاس آرائیاں ہیں مختلف باتیں کی جارہی ہیں کنفیوزن بھی پھیلائی جارہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان بیپلز پارٹی کا کلیر موقف ہے کہ ہم نے فیڈرل آئینی عدالت بنانی ہے ہم نے جیڈیشنل ریفارمز یا ججز کی اپوائنمنٹ پر جو ہے وہ پروسس کو بہتر بنانا ہے اور تمام دیگر جو ممالک ہے بالخصوص جو کامن ویل کے ممالک ہے وہاں پہ جو طریقے کار ہے ججز کی پوائنمنٹ کا ہم نے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اس ملک کو ایک پار لانا ہے دیگر ممالک کے ساوت اس حوالے سے تو اب ونڈو جو ہے وہ ہر کام کی ایک ونڈو ہوتی ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ اس آئینی پیکش کو کیا جائے اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جریشل ریفارم جو کے اشید ضروری ہے وہ ایک سرٹن ٹائم فریم کے اندر ہو تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی تو سمجھیں کہ اس وقت ایک سپورٹ فرام کر رہی ہے گورنمنٹ کو ایک ایلائی ہے اس گورنمنٹ کی تو بحیثیت ایلائی اگر وہ ہمیں شامل کرتی ہے تو ہم اپنی رائے ان کو دیتے ہیں اپنا مشورہ ان کو دیتے ہیں جو ٹائمنگ ہے اس میں تو تو یقیناً گورنمنٹ لیٹ لے گی اور میں لینی بھی چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے ان کو ایک وینڈو ملتی ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے میں سمجھتے ہوں کہ ہمیں اس پر بیک فوٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے بیک فوٹ پر تون لوگوں کو جانا چاہیے جو ماورائے آئین فیصلے دیتے ہیں جو آئین کا ایک پرویزن لکھا ہوتا ہے لیکن اس پرویزن کو اگنور کرتے ہیں اور ری رائٹ کرنے کی آئین کو کوشش کرتے ہیں تو میرے خالے بیک فوٹ پر تو ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے اور لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے جن کا کام قانون سازی ہے آپ کی بات درست ہے ویسے دیکھیں اصولی طور پر آپ کی بات درست ہے لیکن کچھ زمینی حقائق ہیں پاکستان کے ان کو بھی آپ نے نظر میں رکھنا ہے اگر 25 اکتوبر گزر جاتی ہے عمراء خان صاحب کئی مرتبہ کچھ خوش فہمیوں کا اظہار کر چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس سے مصور علی شاہ صاحب آئیں گے پھر یہ فارم 47 کا ایشو کھلے گا جوڈیچل کمیشن بنے گا اور ساتھ یہ اگر آپ کی طرف سے کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے اس کو سٹے آرڈر جاری ہو سکتا ہے اور اکثریتی بینچی سے آپ کے خلاف سٹے آرڈر جاری ہو سکتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ مقصود سیٹے ہیں وہ اگر پاکستان تحریکنٹ صاحب کو مل جاتی ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر آپ اس قابل نہیں رہیں گے کہ کوئی ترمیم کر سکیں آپ چوریس آپ جب ایک بچہ بگڑا ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کی بھونڈی بات کرتا ہے بھونڈے خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں اور میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک آنڈربل جج کو بار بار ڈریک کیا جارہا ہے بار بار ان کو جو ہے جس طریقہ سے پہلے دیگر اداروں کے جو ہیڈز تھے ان کو بھی اسی طرح ڈریک کیا گیا ان کی بھی یقیناً غلطیاں تھی جو ان کے سامنے آئیں بعد میں اعتراف بھی کیا انہوں نے اور یہ بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بیان کہ آرمی چیف کون کا باپ ہوتا ہے تو ہمیں تو بہت ساری سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کی طرف سے سننے کو ملی بہت ساری باتیں انہوں نے کی اور پھر بڑے انہوں نے یو ٹرن کیے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ شخص صرف جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کو خوشفہمی یقیناً ہوتی ہے کیونکہ معذر نے اس کی ہاتھ پکڑ کر جس طریقے سے اس کو پاور میں لائیا گیا جس طریقے سے اٹھا اٹھا کر لوگوں کو اس کے ساتھ جوائن کر آیا گیا اس کی چند لوگوں کی پارٹی سے اس کی پارٹی کو باقاعدہ ایک بڑی جماعت بنایا گیا اس کو سیلیکٹ کر کے وزیر آزم بنایا گیا اس کی ہر فرمائش کو پورا سیا گیا اس کو سامنے بٹھا کر آپ خائف نہیں ہیں آپ کو خطرہ محسوس ہی ہوتا کہ اگر 25 تاریخ کراس بھی ہو جاتی ہے تو خاص فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد بھی ترمیم ہو سکتی ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ ایک ونڈو کے اندر اگر کام کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کا استحقاق ہے ان کا پرراؤگٹیب ہے اور آئین سازی کر رہی ہے یا قانون سازی کر رہی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے ہاں لوازمات بلکل پورے کرنے چاہیے ڈائلوگ کرنا چاہیے وہ حکومت بھی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ جو ایلائز ہے وہ بھی کر رہے ہیں سیول سسائیٹی کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی انگیج کر رہی ہے پوری کوشش ہماری یہ ہے کہ لوگوں کا بھی اس میں اپینین جو ہے شامل کریں رائے ہو سکتی ہے کچھ رائے جو لوگوں نے قائم کی ہے چودری صاحب آپ کی توسط سے میں کہنا چاہوں گی وہ ڈس انفرمیشن ایک اونرابل جج کو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ان کو یہ کانٹروورشل ان کو بنایا گیا ہے تو دیکھیں بلاول صاحب نے پہلے کہا کہ دیکھیں ہم اس کو کسی کی فیور میں یا کسی کے اگینس نہیں دیکھ رہے ہیں ہم ایک ادارے کے قیام کو ملک کی بہتری کے لیے دیکھ رہے ہیں تو ایک اونرابل جج کو بار بار اس میں ڈریک کر کے خود پی ٹی آئی کانٹروورشل بنا رہی ہے وہ پہلے بھی اداروں کے لوگوں کے نام لے لیکن ان کو کانٹروورشل بنا چکی ہے وہ پھر وہی کرنے جاری ہے اب دو تاریخیں دی جاری ہیں شایدی صاحبہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سترہ تاریخ کو یہ شنہائی تاون تنظیم کی کانفرنس ختم ہوگی اور اس کے بعد اٹھارہ یا انیس تاریخ کو یہ ترامیم ہو جائیں گی کیونکہ تمام پارلیمنٹیرینز کو واپس بلالی ہے کہ جو ملک سے باہر ہیں اور جو باہر جانا چاہتے ہیں ان کے دورے پر پابندی لگی ہے لہٰذا اسلام آباد کے اندر ہوں گے سب اور ایک دن کے اندر اندری یہ سارا کام ہو جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں اٹھارہ انیس تاریخ کو ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ لوازمات ہوتے ہیں ہر چیز کے کرنے کے وہ پروسس جاری ہے پولیٹیکل ڈائیلوگ ہو رہا ہے پولیٹیکل پارٹی سے ہو رہا ہے سیل سسائیٹی سے ہو رہا ہے لیگل فیٹرنیٹی سے ہو رہا ہے بار کاؤنسل سے ہو رہا ہے ہم از اجماعت ہر بار کاؤنسل کو ہم نے خود جا کے اپروچ کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ بار کاؤنسل کی طرف سے بھی ایک ان کا سرکیولر آئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آئینی عدالت کی اشرت ضرورت ہے تو اپینین لے رہے اپینین لے لیں گے جب ایک مسابدہ پہ تمام لوگ اگری کر جائیں گے اور اس کے بعد وہ مسابدہ جو ہے وہ جو پروسس ہے کیابنٹ کا یا اس کے بعد پارلمنٹ کا پھر کمیٹی کا وہ سارا ہوگا اور آلٹیمیٹلی جب اس نے ایوان میں آنا ہے پارلمنٹ میں آنا ہے نیشنل سمبلی میں آنا ہے پاس ہونا ہے تو پھر رکھین اس کے لئے ووٹ بھی کریں گے تو یہ پروسس ایک دن میں ہو یا دو دن میں ہو یا چار دن میں ہو یہ اس پروسس کے لئے جو پولٹیکل پارٹی گیرڈ اپ ہے وہ تو ہے اور میں خود میں خود مجھے کسی کو فہنی کی ضرورت نہیں ہے جب میں خود یہ صورتحال دیکھ رہی ہوں تو میں خود باہیسیت ایک رسپونسبل ممبر ایک ناشنل اسیمبلی ملک سے باہر کیوں ٹراول کروں گی جب مجھے پتا ہے کہ ایک امپورٹن کانسٹیوشن امینمنٹ آ رہی ہے جس پر مجھے بھی اپنا رول ادا کرنا ہے تو میں خود یہاں پر ہوں اور اس میں کوئی کسی پر پابندی نہیں ہے آخری چوال آپ سے یہ فرمائیے گا کہ میجک نمبر حاصل کرنے کے لئے آپ کو پاکستان تحریک احساب کے لوگ توڑنے پڑیں گے تو آپ یہ سمجھ دیئے کہ لوگ اگر ٹوٹ جائیں لوگ کو مزید تقویت ملے گی اور اس کے نتیجے میں ایک ایک کمپلیٹ اگریمنٹ ہوگا کیونکہ دیکھیں اس وقت ایک چھبیسری آئینی ترمین ہے ہماری تو دو بنیادی چیزیں اس کے اندر ایک جوڈیشری کی پوائنٹمنٹ کے حوالے سے ریفارمز آئیں گی اس سے جو بھی اور دوسرا ہمارا یہ آئینی عدالت کے حوالے سے بڑا کلیر موقف ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کا بھی اپنا اس میں اجنڈا ہے اسی اجنڈا پہ زیادہ کنفیوزن پھیلائی گئی ہے جو کہ میں سمجھتی ہو کہ اقیناً اگر زیادہ ٹرانسپرنٹ ہو تو کنفیوزن کم ہو لیکن کئی چیزیں جب تک کہ وہ امانت کے طور پر پولٹیکل ڈائیلوگ کرنے والی جماعتوں کے بیچ میں ہے تو وہ اس کو باہر لانا مناسب نہیں ہے جب اگریمنٹ ہو جائے گا سو باتیں ہوں گی نا چودی صاحب ہزار باتیں ہوں گی لیکن اگری تو چل باتوں پہ ہوگا بیر منمم ہم حاصل کریں گے جو بھی ہم کر سکیں کنسنسز بنائیں گے اور جہاں تک نمبر کی بات ہے اگر کسی جماعت جو اپوزیشن کی جماعت ہو اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے لوگ جو خوار ہو رہے زلیل ہو رہے سالوں سال جن کے کیس رول رہے ہیں جن کے بچے خوار ہو رہے ہیں جن کی فیملی خوار ہو رہی ہیں اس سائل کو انصاف ملنا چاہیے اور یہ انصاف ان چیزوں کو کرنے سے ملے گا اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا فرض ووٹ ڈال کر پورا کر سکتے ہیں ان چیزوں کے حق میں تو ان کو کر دینا چاہیے اب دیکھیں ایک ضمیر کی بھی آواز ہوتی ہے ایک انسان کی اپنی بھی ایک سوچ ہوتی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے انصاف کے حصول کے لیے اچھا قدم ہے تو وہ ووٹ ڈیں گے بلکس ہے شادی صاحبہ آپ کا شکریہ خواستہ یہاں پہ بریک لینی ہے بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہوں گے اور علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تیس کھینٹے قائب رہے اس کا ایک نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ آج وہ فیصل کریم کنڈی اور محسن نکوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا واقعی یہ اس خموشی کا نتیجہ ہے اس غائب ہونے کا نتیجہ ہے یا پھر خیبر پختون خواہ کے اندر کوئی میجر تبدیلی آ رہی ہے شوٹسی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ دوئے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید پروگرام کے اس حصے میں علی محمد خان صاحب و محجر صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے کل ایک واقعہ پیش آیا اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو فون کیا فون کر کے انہیں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور صوبے کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور فیصل کریم کنڈی صاحب فوری طور پہ پشاور پہنچ کے پھر ساتھ ہی وزیر داخلہ وہاں پہ پہ پہنچ کے باقی سیاسی جماعتوں کو کٹھا کیا گیا اور گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہم ایک گرینڈ جرگہ کر رہے ہیں اور پھر انہیں کہا کہ ریاست کے ساتھ ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو لوگ اس وقت بغاوت کر رہے ہیں خیبر پختون خواہ کے اندروں نے چاہیے کہ ہمارے ساتھ ڈائلاغ کریں مذاکرات سے مسئلے حل ہوں گے تو اس واقعے کو کچھ لوگ حق دشمنے تھے تو علی معمد خان صاحب یہ جو ایک انقلاب آیا خیبر پختون خواہ میں اس کو آپ کیا محسوس کرتے ہیں بہت شکریہ چوئی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصولی علیہ محمد علیہ وآلہ وسلم میں تو یہ کہوں گا چوئی صاحب کہ حضور نبی کریم صلی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام محمد مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو سب کو تکلیف پہنچتی ہے آپ اس کا سیاہ سی اختلاف شاید رہے گا شاید یہی جمہوریت میں ہوتا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم یہ جو ایک ایشو ہے جس پہ ضرورت محسوس کی جاری تھی کہ اس پہ کوئی جرگہ ہو اور سب اس پہ کنسلٹیشن کریں اس سے برا تو کوئی فعل ہی نہ ہوتا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور سارا کچھ ہو گیا اور اس پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کھٹی نہ ہوتی مجھے تھوڑا سا دس سال پہلے والا وقت یاد آیا جب آرمی پبلک سکول کا ایک اندہوناک واقعہ ہوا تھا اور سخت ترین مخالفت کی باوجود جناب عمران خان صاحب نے میاں صاحب کی اور جنرلہ حیل صاحب کی جو ان کی میوٹیشن کی وہ گئے تھے وہاں گورنر ہاؤس خیبر فختونخواہ اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح یہ ایک دوبارہ اس کی ریپلیکیشن ہوئی ہے میں بس اس پہ اتنا کہوں گا کہ پاکستانی پولٹیکل لیڈرشپ باوجود بے انتہام مسائل اور اختلافات کے ہمیشہ ہم نے یہ چیز ضرور ثابت کی ہے کہ جب پاکستان کو ضرورت ہو تو ہم لوگ کسی نہ کسی طرح اپنے اختلافات کو کچھ وقت کے لیے شاید ایک طرف رکھ کے اس میٹنگ میں آپ بیٹھ جائیں اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ معاملہ گفتگو سے حل ہوتا ہے اور گفتگو میں ہی خیر ہے میں نے کل بھی اس پہ بات کی ہے کہ اللہ خود کہتے ہیں کہ ایمان والی لوگوں کی نشانی سب سے بڑی ہے جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں بلکہ سہی بلکہ مسائل کا حل یہی ہے یہی راستہ ہے لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ فلسطین کے مسئلے کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے آپ کی پارٹی نے دوسری پارٹی اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا پاکستان کے اندر جو دیشگردی ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر کیا آپ اسے چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی آپ کی پارٹی رضا مند نہیں ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے اور کیا یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے چھبیس بھی ترمیم ہو رہی ہے اور اس کو آپ چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی اس میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے فلسطین صاحب تینے ہی آپ کے بڑے اہم سوال ہیں جہاں تک فلسطین کا ایشو ہے وہ تو ہمارے ایک طرح سے اپسک کے ایمان کا ہی حصہ ہے اور یہ تو وہ مسئلہ ہے جو آپ کو تاریخ میں اگر آپ نظر ڈالیں تو حدی صدی سے زیادہ تھوڑا کر پیچھے چلے جائیں تو علامہ صاحب کا جو ویجن تھا وہ قیدی اعظم محمد علی جناہ نے اس کے عمل کیا اور انہوں نے وہ تاریخی الفاظ یاد کیے جو میں نے قومی اسمیل اور سنیٹ اف پاکستان میں بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ قائد نے فرمایا تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ ناجائز اولاد ہے ان کی اور پاکستان کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا یہی پاکستان کی سٹیٹ پالیسی ہے یہی امران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے اسی کو سٹیٹڈ پالیسی کو اپنایا اور برملا اس کا اظہار کیا انہوں نے پر پریشن کا بڑا انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا یہ جو اے پی سی تھی مجھے اس کا علم نہیں تھا میں پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں ہوں لیکن اگر مجھے مجھ سے مشکرہ لیا جاتا تو میں ضرور کہتا کہ ہمیں اختلافات ہمارے ہیں جس طرح آج بیٹھے ہیں تو اس پہ بھی بیٹھنا چاہیے تھا لیکن اس وقت محول کچھ ایسا ضرور تھا کہ اتنی ایک لیول کی ایک تنچن بڑھ گئی تھی کہ شاید اس وقت اس پہ عمل نہ ہو سکتا لیکن فلسطین کے مسئلے پہ بیٹھنا چاہیے تھا نمبر ایک نمبر دو آپ نے سیکیورٹی کی بات کی تو وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا نا جی ایک سو چھپیس دن جناب امران خان صاحب بیٹھے تھے لیکن جب پاکستان کی بقا سلامتی کی بات آئی تو خان صاحب نے بلکل نہ صرف یہ کہ وہاں جا کی وہ میٹنگ اٹن کی تھی جب میاں صاحب وزیراعظم تھے جنرل رحیل صاحب اس وقت آرمی چیف تھے خان صاحب خود گئے تھے خبر پختون خواہ اور اس کے بعد انہوں نے وہ اپنا دھرنا دی وہ ختم کیا تھا جانتے ہیں کہ آپ کی آئینی ترامیم آپ چوئی صاحب ارز کر رہے ہیں دیکھیں آپ اس کو سمجھتے ہیں آپ کے ناظرین جو ہمیں لاکھوں اس کو کرو شاید سن رہے ہوں گے کہ دنیا میں ایک کتاب ہے اور وہ ہے قرآن عظیم و شان یہ اس میں اور یہ قرآن پاک اس میں پڑھی ہے قرآن عظیم و شان جو ہے اس میں ارکتی برابر چینج نہیں ہو سکتی باقی تو جو کانسٹیوشن ہے اس میں تو چینج آتی ہے ہم خود کہتے ہیں کہ اس میں بہت سی چینجز ہونی چاہیئے ضرورت سمر کی ہے کہ اس کو ہم نئے دور کے تقاضیوں سے ہم اہنگ کریں آئین پاکستان کو لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا ہمیں اس پہ اتراز ہے چوئی صاحب مجھے اس پہ صرف تھوڑا سا بولنے دیجئے گا کہ دیکھیں آپ نے آئینی ترامیم کرنی ہے تو یہ جو ہمارے لاو منسٹر صاحب تھے اپنا ہے طاہل صاحب تو رات کے پتنے ایک دو بجے کہتے ہیں جب وہ رات تھی جب وہ وہ کرنا چاہ رہے تھے آئینی ترامیم رات کے اندیرے میں کہتے ہیں مجھے مل گیا مجھے سوڑا مل گیا بھائی کدھر سے مل گیا آپ تو لاو منسٹر ہیں آپ ہی نے تو بنانا تھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوئی چیز امپورٹ نہیں کرتے اگر ہم نے آئینی ترامیم کرنی تھی یا کرنی ہے تو یہ تو قومی اسمبلی کا ایک اپنی خود کی پیداوار ہوگی یہاں ڈسکیشن ہوئی ہوگی نہیں اس میں دیکھیں علی صاحب آپ اپنی طرح بھی کریں آپ اپنے ایک پیکیج بنائیں بنا کے گورنمنٹ کے پاس لے کے جائیں ان سے بات کریں جب آپ بات نہیں کریں گے آپ اسے ریجیکٹ کر دیں گے کمپلیٹلی تو پھر معاملہ سیٹل نہیں ہوں گے آج جائے کہ سیٹل ہو رہے ہیں نا ایک گرینٹ جرگہ ہو رہے ہیں نا پشاور کے اندر اسی سپیرٹ کے ساتھ آپ وفاق میں بیٹھیں سب کے ساتھ تو مسئلے حل ہو جائیں گے چوئی صاحب دیکھیں میں وہی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اگر تو آئینی ترامین ایک آرگینک میں سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین اس کو سمجھ جاؤں گے جو میں کہنا چاہوں آرگینک طریقے سے نیچرل طریقے سے قدرت ہی طریقے سے ہوتے ہیں تو طریقہ کیا ہوتا ہے نورمالی کوئی لاو منسٹر قومی اسمبلی کے فلوٹ پر پوٹ کرتا ہے ہو جاتی ہے قائمہ کمیٹی برائے قانون میں قومی اسمبلی یا سینٹ میں اس پر ڈسکشن ہوتی ہے مہینہ وہ ڈسکشن ہوتی ہیں اس پر پارلمنٹری کمیٹی کبھی کبھی بن جاتی ہے دونوں ایوانوں کی مشترکہ اور اس میں پروز ان کونز پوزٹیو اور نیگٹیو ڈسکس ہوتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکل آتا ہے لیکن یہ جو کیا کہ اچانک رات کے اندھیرے میں اور اس سے مت بولیں دو راتیں پہلے شاید یا ایک رات پہلے وہ جو نقاب پوش نقاب پہن کے تو جناب ہمارے ممبران کو اٹھا کے لے گئے اگر آپ نے آئینی ترامیم کرنی ہے تو آپ ہمیں انگیج کیجئے ہمارے ممبران کو نہ اٹھائیے آپ ہمیں ہم سے بات کیجئے ہمارے ممبران کی خواتین کی وائز ان کے بچوں کو نہ اٹھائیے آپ اگر آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے اس کو کرنے کے لیے ہمارے ممبران کی افاداری بدلنے کے لیے سکسی تری ایک ہی طرف نہ جائیں اس کو جو ایک بند ہے اس کو نہ توڑیں ہمارے ممبران کے پلازوں ان کے گھروں کو نہ توڑیں ان کو اغواہ نہ کریں آپ لوگوں کو اٹھائیں نہ آپ ان کے ضمیر نہ خریدیں اگر اچھی چیز ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ پومی سمیمہ میں آئیں انگیج کریں ہم نے کب انکار کیا ہے کہ ہم کسی اچھی چیز میں بات نہیں لیکن اگر آپ اس کو زبردستی کریں گے اگر آپ اس کا ایک تاثر ایسا بنے گا کہ یہ ایک زبردستی کا کام ہے جو شاید آپ بھی نہیں کر رہے کیونکہ اگر یہ خود کر رہے ہیں تو چوئی صاحب مجھے بتائیں لاؤ منسٹر کو یہ کہنے کی کہہ ضرورت ہے کہ مجھے مسابدہ مل گیا کہاں سے ملا بھائی کس نے دیا بھائی کمیٹی بٹھائی انہوں نے دس پندرہ پیس وکیل بٹھائی ہو جو وہاں پہ بیٹھ کے مسابدہ تیار کر رہے ہو اور اس کے بعد انہوں نے ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا جیلو جی آ گیا میرے پاس میں آپ کا بڑا زبردست سنکس آف ہیومر ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ آپ اتنے معصوم نہیں ہیں اچھا اچھا وہ یہ بریک لینے تھے علی بھائی ابحال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ علی امین گرنپور صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب کو گورنر نہیں مانتے تھے انہوں نے ان کی انیکسی ان سے واپس لے لی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے راستے بند کر دیں گے ہم آپ کی گاڑیوں پر قبضہ کر لیں گے اور وہ گورنر کے پاس ملنے کے لیے کبھی نہیں گئے اور ساتھ وہ محسن نکوی صاحب جو انہوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور یہاں پہ انہوں نے ایک دھرنا دینے کی کوشش کی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو آئی جی ہے جو ظاہر محسن نکوی صاحب نے لگایا ہے اس سے معافی منگوائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ محسن نکوی صاحب کو وزیر داخلہ مانتے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کو گورنر مان لے ہیں تو آپ نے مان لیا پھر چھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ پرگام میں دوبارہ خوش آمدید علی صاحب یہ فرمائی ہے کہ اب محسن نکوی صاحب کو وزیر داخلہ عام مان رہے ہیں شاید آئیت اور یہ وہ والے وزیر داخلہ ہیں جنہوں نے آئی جی لگایا تھے اسلام بات کے اور جن کے خلاف خیبر پختونخواہ سمبلی میں کھڑے ہو گئے تین تقریریں کر چکے ہیں اب تک علی بن گھنڈاپور صاحب اور ساتھ ساتھ گورنر صاحب کو گورنر بھی مان لی ہونا پریش صاحب اس پر ملے بولنی دیجئے گا کہ ملک کی خاطر لوگ اپنے دشمنوں سے بھی بات کرتا ہے یہاں ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے یہاں سیاسی خلاف ہے جی ایف کی خورشیف کے ساتھ بیٹھا تھا جانف کینڈی اگر آپ اپنے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو فیل مارشل عیوب خان صاحب جو ہیں وہ شاستری کے ساتھ بیٹھے تھے جو آگستان کا کچھ ایشوز تھے پھر بھٹو صاحب اندرہ گادی کے ساتھ بیٹھے تھے پھر اگر آپ تھوڑا آگے چلے جائیں تو زیاہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو کرکٹ ڈپلائمی سے یاد ہوگی جا کے وہ راجعہ گاندی کے پاس خود چلے گئے تھے ملنے اور پھر وہاں ان کو ترٹ کیا اکتلاف ہاں پاکستان کا کشتیاد ہم آپ کی انسین بجھا دیں گے تو وہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں یہاں تو کسی نے کسی کا کوئی نہیں کیا سیاسی اختلاف ہے میں سمجھتا ہوں یہ اختلاف پھر بھی رہے گا نہیں صحیح 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 اسی طرح یہ نہیں ہوتا اس کو اسی طرح ختم ہونا چاہی لیکن سر آپ کی ایک زیلہ خیبر کے اندر ایک ایشو ہے لوکر اور آپ نے گورنر کو گورنر بار لیا وزیر داخلہ کو وزیر داخلہ مار لیا یعنی یہاں پہ نیشنل لیول کی ایشو پہ ملیشنل پرائمیسٹر آئیوہ کا آپ نہیں مانے شنگائی توان تنظیم کی میٹنگ ہو رہی ہے آپ نہیں مانے آپ نے یہاں پہ دھرنا دینے کی کوشش کی سیاسی اختلاف ہے وہ رہے گا کسی کے ساتھ باٹ کے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے آپ کو یا آپ نے اس کو مان لیا ہے وہ ایشو اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے ملک کی امن و امان ہے یہ جو کل تین ڈیٹس ہوئی ہیں پاکستانی ہیں مارے مہیں ہیں پشتون ہیں دوسرا یہ ہے میں نے کل سے خود یہ بات کی کہ پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے پی ٹی ایم جو ہے میرے اس پر سیاسی اختلاف ہے میرے ان سے میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے مسائل کے حال نکالنا ہے لیکن جب تک آپ ان کی بات نہیں سنیں گے آپ ان سے انگیج نہیں کریں گے آپ ان کی بات سنی ہے اگر ان کی بات غلط ہے بلکل پھر آپ بیل کیجئے لیکن قوم پر اعتماد ٹھیک ہے سر آپ کرنا چاہیے دیکھیں آپ کا صوبہ ہے علی صاحب اور آپ اس کے گارڈین ہیں آپ کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے وہاں پہ کوئی بھی ایشو ہے تو آپ کو دشمن سے مدد بھی مانگنی پڑے تو آپ کو مانگنی چاہیے میں اس چیز پہ اتفاق کرتا ہوں آپ سے لیکن یہ فرمائے گا سر یہ ملائشن پرائیم اسٹر کیا وہ نیشنل ایشو نہیں تھا اور یہ شنگائی تعاون تنظیم کی جو میٹنگ ہے وہ نیشنل ایشو نہیں ہے اور پھر آپ نے برائے راہ سے افانستان سے ڈائل آگ کرنا شروع کر دیا تھا آپ نے گورنر سے بات نہیں کی وزیر خارجہ سے بات نہیں کی وزیر داخلہ سے نہیں بات کی برائے راہ سے آپ نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی شروع کر دی تھے تو کیا وہ نیشنل ایشو نہیں تھا پھر سب دیکھئے کوئی بھی انٹرنیشنل کانفرنس اگر ہوتی ہے ہم ایک ذمہ دار اپوزشن ہیں اسی ایو کانفرنس سے ہے وہ جتنی حکومت کی ہے اپوزشن کی ہے اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا اور پاکستان میں حکومت اپوزشن دونوں آتے ہیں اس میں تو کوئی کار نہیں اس کو دھم ویلکم کرتے ہیں لیکن میں دوسری بات جو کرنا آپ سے چارہ چارہ تھا وہ یہ ہے ملیشنل پاکستان کی بھی وہی بات ہے وہ ہمارے بہتر مہمان ہیں لیکن ظاہر ہے کوئی مہمان آنے کے بعد آپ ملکے کام تو نہیں چھوڑ سکتے جس طرح کام چلتے ہیں پولٹیکل ازادیہ آپ اپنا وہ پہلے دن اگر ہمیں دیکھیں اگر پہلے دن ہمیں آنے دیا جاتا تو جمعہ کو ہی ہمارا اتجاج ختم ہو گیا ہم گھر چلے جاتے ہیں آپ نے ویسے ہی اتنا قوم کا وقت ضائع کیا آپ نے کرونوں روپے کا خرچہ کیا شلز مارے پتنی کیا 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 اگلے دن پر ہمارا اتجاج ختم نہیں ہو جائے کیا لیکن میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا اور یہ میں نے بہت سی یوٹیوبرز حضرات کو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں کسی میں نہیں بدگمانی کرنا چاہتا لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ اگر گورنر خیبر پختون خواہ ہماری دعوت پہ خود سے تو نہیں اٹھ کے آ گیا تھا نا اس کو وزیراعلا نے دعوت دی تھی تو اگر گورنر صاحب آ گئے ہیں تو اس سے ان کا قدمی چھوٹا ہوا یا یہ بات کی جاری ہے کہ اس کی جیت ہو گئے اس کی ہار ہو گئے وہ خدا کا خوف کریں اگر ملک کے لیے اس وقت بیٹک ہوئی ہے خیبر پختون خواہ میں وزیراعلا صاحب کی دعوت پہ اور سارے بدترین سیاسی مقابل اس پر آپ نہ بھولئے ہیں ایم پی کی جیڈرشپ وہاں موجود تھی اور جماعتہ کی جیڈرشپ وہاں علاقائی لوگ اور موجود تھے تو اگر یہ سارے اکھٹے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم اس معاملے پر اکھٹے ہوئے ہیں اور کل یہ انگیج کریں گے جرگوں سے آپ کو اپنے ماضی کے بلکہ ماضی قریب کے بیانات کو بھی یاد کرنا چاہیے تین دن پہلے محسن نقوی کے بارے میں علی امین گرڈاپور صاحب کیا کیا نہیں کہہ رہے تھے فیصل کنونٹی صاحب کے بارے میں انہوں دو دن پہلے کیا نہیں کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کو اب بولنے سے پہلے تولہ سیکھنا چاہیے کیونکہ انہیں یہ زہر میں رکھنا چاہیے کہ کل کو ہو سکتے مجھے اس کو فون کر کے اپنی رائٹ سائٹ پر بٹھانا پڑ جائے پارٹی کی بات نہ کریں آپ کہیں کہ دونوں طرف سے آپ یہ دیکھئے آپ دونوں کو مرد ارجام یا دونوں پہ ذمہ واری ڈالی یہ نا دیکھئے صرف آلی امین خان نے تو نہیں تقریر سخت کی یا باد کی جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب کیا انہوں نے ڈی چوک پکھڑے ہو کے چیلنج نہیں کیا تھا کہ آگے دیکھاؤ فلانا کرو تو آگے دکھا دیا لے آئے پاکستانی تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا اگر آپ وزیر داخلہ ہیں بہت بڑا حدہ ہے یہ کہ ہم مانتے ہیں آپ کا تجربہ نہیں ہوگا آپ سیاسی نہیں ہوگا جو بھی لیکن آپ کو جن لوگوں نے لگایا ہے یا جن کی خواہش پہ آپ آئے ہیں یا جو مجبوری میں جن لوگوں نے آپ کو لگانا جن کو پڑا تو آپ سمجھ گئے کیونکہ ایوری بڑی نوز کہ کم از کم مسلم لیگ نون سے نہیں ہے جدر سے بھی ہے لیکن آپ وزیر داخلہ بن کے کسی صوبے کے وزیرالہ کو نہ آپ تھرٹ کرتے ہیں نہ آپ اس کو چیلنج دیتے ہیں آنے کی نہ صوبے کی یہ پھر علیمین گھر برستان نے سمجھایا ہوگا ان کو آن جا کے کہ ایک تو آئی جی بدلیں آپ نہیں تو مجھے دھرنا دینا پڑے گا اسلام با اور سیڈی ہے جو آپ کے کنٹرون میں اسے کہیں کہ آئندہ خیبر پکتون خواہ آس میں پاؤن نہیں رکھتا اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کو کسی اور نے اور نے اپائنٹ کیا ہوا ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے تو کہنا چاہیے تھا نا جنڈا پوچھا یہ معاملہ یہ معاملہ صرف امن و امان کے لیے تھا یہاں پولیٹیکل پانٹ سکورنگ نہ کرنی چاہیے نہ علی امین خان نے کی ہے اگر وہ کرتے میں اس پہ برا کہتا یہ صرف امن کے لیے ہے یہ صرف پشتونوں کے بیچ میں جو مسئلہ آیا ہے جو ایک لوگ فوت ہوئے ہیں ایک جرگے کی بات ہے ایک امن و امان کی بات ہے مسائل گہل کی بات ہے میں سمجھتا ہوں اس کو صرف اس تک محدود رکھیں میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سیاسی مخالفتیں بھی ہوں گی تو انتو تیز بیان بھی ہوں گے لیکن ہمیں کم از کم اگر ایک دن کوئی اچھی ہم اتنا کوئی اندیروں کی طرف دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں تو جس طرح ہم سے کہ معاملات کو میز پہ حل ہونا چاہیے اگر پاکستان تحریک انصاف میں ان کی آواز کو سنا جاتا یا ان کی آواز آج سنی جائے یا ان کی آواز فیوچر میں سنی جائے تو واقعی پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہلے خانہ کو ہر کسی مسئیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ